اسلام علیکم ایوری ون ای ہوپ آپ سب خریت سے ہوں گے می اللہ بلیس یوال آمین آج کی جو ریسیپی ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیس سبسکرائب مائی چینل فاسیہ فرکان مانا کیچن تھینکیو سو مچ آج کی جو میری ریسیپی ہے اس میں صرف تین انکلیڈنس جو ہیں وہ استعمال ہوں گے پف پیسٹری اور چاکلیٹ اس کے علاوہ اور یہ کوکیز سب سے پہلے آپ نے اون کو پری ہیٹ کرنا ہے پک پیسٹری جو جو ہے وہ ہمیں ہاف چاہیے اور اس کے علاوہ اور یہ کوکیز جو ہے وہ فائن چاپٹ آپ اس کو گرائنڈ کر لیں اچھی طرح پیس لیں ہاف کپ ملک چاکلیٹ اور اگر آپ ڈاک چاکلیٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہاف کپ میلٹڈ اس میں ہمیں کچھ نہیں کرنا سمپل اور بہت ایزی ریسپی ہے آپ نے جو ڈو ہے اس کو دو حصوں میں کرنا ہے جو اپنے ہاف ڈو کو کیا تھا اس کو پھر مزید دو حصوں میں کرنا ہے اور اس کی دو چھوٹی روڈیاں بیل لینے ہیں سیم سائز اور ان کو آپ اس لکے سے گولڈ روٹی کی شیپ میں کاٹ لیں یہ نہ تو بہت زیادہ پتلی ہونے چاہیے اور نہ ہی بہت موٹی ملکل اس کو آپ نے میٹیم رکھنا ہے بیکنگ ڈش کو ریڈی رکھ لیں اس کو آئل لگا کر پرشری مدد سے اب آپ نے ایک حصے پر جو چاکلٹ آپ نے میلٹ کی تھی اس کو اچھی طرح سپریٹ کر دیں پھر دوسری جو اپنی شیٹ ہے اس کو رکھ کر اس طریقے سے آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے آپ اس پر اپنی مرضی سے بھی کوئی سا بھی ڈیزائن بنا سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگے جو بھی کوئی سا بھی کوئی سا بھی کوئی سا بھی کوئی سا بھی ڈیزائن بنا سکتے ہیں جب کمپلیٹ ہو جائے تو اس کو آپ برشری مدد سے اگ لگائیں اور اس کے اوپر اوریو کوکیز جو چاکڈ وہ سپرنکل کر دیں اور اس کو پرین ہیٹ آون میں بیک ہونے کے لیے رکھتے ہیں 355 فیرن ہائٹ پر جو ہے آپ نے اس کو کرنا ہے بیک 12-15 مینٹس سو آورپا پیسٹری ریسیپی اس ریڈی آپ اس کو گرمہ گرم سرک کریں ایوپ آپ کو میری یہ ریسیپی پسندہ ہی ہوگی تینکیو پر واشنگ مائی ویڈیو جی تو جاتے جاتے ایک فرینڈلی ریمائنڈر پلیس سبسکرائب لائک اور شیئر می چینل فوسی آفرکان مونہ کچن اور فالو می آن انسٹرگرام مونہ کچن تینکیو سو مچ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رمضان بابرکت ثابت ہو دعا میں یاد رکھیں سٹے ہیلڈی سٹے سیف ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی